سہو فیصد کنفرم خبر ہے کہ بشرا بی بی کرکرے اور اچار کھاتی ہیں اور بہت زیادہ کھاتی ہیں اس لیے گیسٹرو ہو گیا ہے کرکرے اور اچار کھانا بند کر دیں اور ہر وقت کڑکڑ کر کے بے سروپہ الزامات بند کر دیں نہ ریاست کا وقت ضائع کریں نہ میڈیا کا جیل کی طرح جیل کاٹیں خالا جی کا گھر نہ بنائیں کبھی کرکرے تو کبھی اچار کبھی دیسی مرگی یہ ٹویٹ کیا ہے غریدہ فروکی نے غریدہ فروکی اسے کہنا تو صحیح نہیں ہوگا اس کا نام تو کچھ اور ہی ہونا چاہیے بارہا انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کرکرے اور اچار بہت زیادہ کھاتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں گیسٹرو ہو گیا ہے یہ ایف سی پی ایس گیسٹرو ایٹرالوجسٹ ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہیپیٹو بیلری سرجن بھی ہیں یہ جو غریدہ فروکی ہیں اس لیے اسے پراپرلی پتا ہے کہ یہ جو پیپٹک آنسر ہے یہ جو گیسٹرو ایٹرالوجسٹ ہے یا جو میدے کا انفیکشن چل رہا ہے بشرا بی بی وہ کرکرے اور اچار کھانے کی وجہ سے ہو گیا ہے یہ صحافی کم اور جو ہے نا کسی جماعت کے ریپریزنٹیٹیو زیادہ لگتی ہے صحافی بن کے کچھ سجزیا کرے صحافی بن کے بتایا ہے کہ یہ کونسی کتاب میں لکھا ہو ہے کہ کرکرے اور اچار کھانے سے جو نا یہ گیسٹرو ایٹرالوجسٹ ہو جاتا ہے جب اس کے انڈوسکوپی کی گئی تو پھر وہاں پہ کچھ ریپورٹ جو فائنڈنگ ہیں وہ سامنے آئیں وہ تو ڈاکٹر ہی کوئی بہتر بتا سکتا ہے کیا ہے کیوں ہے کس وجہ سے مگر اس سے پہلے کیونکہ یہ جو ایک جماعت کی وہ بیٹھی ہوئی ہے ریپریزنٹیٹیو سپوک پرسن بیٹھی ہوئی ہے غریدہ فاروقی سہبہ تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کرکرے اور اچار کی وجہ سے ہے کبھی ان کے لباس کوئی اس قسم کا ہوتا ہے کہیں سے پاکستانی یا مشرقی عورت لگتی نہیں ہے اس کے باوجود یہ ایک باپردہ عورت کے بارے میں جا کے اس قسم کے وائیات عبزام لگائے سمجھ سے باہر ہے جو پاکستان کے ادارے ہیں نہ اس کے لباس پہ کبھی آواز اٹھاتے ہیں نہ اس کے بکواسیات پہ کبھی اس کے اقلاف ایکشن ہوتا ہے نہ کبھی اس کے کسی اور چیز پہ اس قسم کے عورتوں کو چھوٹی دے کر تو ذہن سے بات ہے اس جنریشن کو تباہ کرنے والی بات ہے پوچھتا کہ یہ ہے کیا یہ جو فائنڈل ہے ان میں کیا لکھا ہوئے اور یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں لیکن نہیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود ایف سی پی ایس بھی تو ہیں اس لیے جو نا اس قسم کے عورتوں سے بندہ جو نا بیسے بھی جو عورتیں ہوتے ہیں ان کے فساد سے انسانوں کو محفوظ رکھے اس قسم کے عورتوں کی فساد سے تو پاکستان کو سپیشلی محفوظ رکھے لیکن پاکستان اس وقت محفوظ ہے نہیں اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا آپ نے دعوم میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ